اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں پروفیسر عظمت علی اور آپ اگرے میرا چینل میٹس پور یو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے چیکٹر نمبر نائن فنکشنز آف سیورل ویریبلز سٹارٹ کیا ہوا ہے اور یہ چیکٹر ہے آپ کا کیلکولس آف ملٹی ویریبلز کا اس چیکٹر میں آپ نے لاسٹ لیکچر جو ہے ان میں جو ہوا ہے ہوموجینیس فنکشن کیا ہوتا ہے آئیلر تھیورم آئیلر تھیورم کو آپ ہوموجینیس فنکشن کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں پھر آپ نے ایکسرسائز نائن پائنٹ ون کی اور اس ایکسرسائز میں آپ نے آئیلر تھیورم کو ویریفائٹ کیا ان فنکشنز کے لیے جو کہ آپ کے پاس ہوموجینیس فنکشن ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے لاسٹ لیکچر میں میں نے توٹل ڈیفرینشل کیا ہوتا ہے اس کا koncept دیا آپ کو اب آپ کی نیکسٹ ایکسرسائز جس میں آپ توٹل ڈیفرینشل کو استعمال کریں گے اور اس میں آپ نے فنکشن کی جو ایکسرسائز چینج ہے اور اپروکسیمٹ چینج جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں ان سالی چیزوں کو آپ نے ایکسرسائز نائن پائنٹ ون میں استعمال کرنا ہے اس لیے اگر آپ نے ابھی لاسٹ لیکچر سپیشلی لاسٹ لیکچر جو ہے جو کہ توٹل ڈیفرینشل کے حوالے سے ہے اگر وہ نہیں دیکھا تو آپ اس لیکچر کو جا کر دیکھیں اس کے بعد ایکسرسائز نائن پائنٹ ٹو کو سٹارٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی سمجھ آئے گی تو ایکسرسائز نائن پائنٹ ٹو میں آپ کا جو پہلا قویسن ہے وہ ہے قویسن کہتا ہے جی اپروکسیمٹ سکیر روٹ 2.99 سکیر پلس 3.99 سکیر ہے یہاں بر یہاں پر آئے گا 3.99 سکیر ڈیفرینشل کی مدد سے آپ نے اس کے روٹ کی وینیو معلوم کرنی ہے لاس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس جب بھی فنکشن میں چینج آتی ہے تو فنکشن میں چینج دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایکچول چینج اور ایک ہوتی ہے پروکسیمٹ چینج اپروکسیمٹ جو چینج ہوتی ہے اس کو آپ ہمیشہ ڈیفرینشل کی مدد سے کلکولیٹ کرتے ہیں اور جو ایکچول چینج ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کلکولیٹ ہوتی ہے ڈیلٹا جسے آپ ڈیلٹا وائے ڈیلٹا ایف وغیرہ سے ڈنوڈ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ایکچول چینج کو شو کرتا ہے یہاں پر چونکہ ہم نے پروکسیمٹ چینج معلوم کرنی ہے تو پروکسیمٹ چینج آپ ڈیفرینشل کی مدد سے معلوم کریں گے میں تھوڑا سا دوبارہ اس چیز کو ریوائز کرتے تھا جو میں نے لاس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک فنکشن ہے f of x y is equal to u two variable والا فنکشن ہے اب اس میں آپ نے جو total differential du جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے partial f over partial x into dx plus partial f over partial y into dy اس کے پاس لاس لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بھی result ہوتا ہے کہ delta u اور du یہ آپ اس میں approximately equal ہوتے ہیں whereas آپ کا جو delta u ہے یہ equal ہے f of x plus delta x, y plus delta y minus f of x y یہ لاس لیکچر میں ساری چیز آپ کو بتایا اب چونکہ delta u اور du آپ کے پاس approximately equal تو پھر یہ ساری چیز du کے approximately equal آ جگی اس کو آپ نکھلو گے f of x plus delta x y plus delta y minus f of x, y is approximately equal to du اب آپ نے اس question میں یہ تو question ہم start کریں گے اس کے بعد آگے تو question آئیں گے اس میں اس والے حصے کی value نکالنی ہوگی جس میں آپ f کو increase کریں گے یا decrease کریں گے with delta x and with delta y تو اس کو آپ ادھر بھاگ لے جائیں گے تو اس میں جو final آپ نے فارمرہ یاد رکھنا ہوگا وہ آپ کا فارمرہ یہ ہوگا f of x plus delta x, y plus delta y is approximately equal to f of x, y plus du تو یہ وہاں فارمرہ ہم یہاں پر استعمال کریں گے اس question میں بھی اور آگے آنے والے questions میں بھی تو دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس formula میں کیا چیز معلوم کرنی ہے delta u delta u نکالیں گے sorry du نکالیں گے total differential اس میں f of x, y کی value معلوم کر لیں گے تو یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گے اب next یہ بات رہی کہ اس question میں آپ کا جو f ہے جو آپ کا function ہے وہ آپ نے کیسے بنانا ہے تو وہ question to question چیز یہ vary کرے گی آپ کا question جس type کا ہوگا جس طرح کا question ہوگا اس کے مطابق آپ کو function میں آپ پر بنانا پڑے گا تو میرے پاس یہ function آپ کے پاس اس طرح ہے کہ آپ نے 299 square plus 399 square under root کی value معلوم کر رہی ہیں یہاں پر تو دیکھیں یہاں پر function آپ کو کیسے بنے گا یہاں پر ہمارا جو function بنے گا وہ ایسے ہوگا let f of x, y equal ہے square root x square plus y square کے چونکہ آپ نے جس چیز کی value calculate کرنی ہے اس میں دو نمبر ہے اور دونوں نمبروں کا square ہے اور پھر ان کو plus کیا گیا ہے یعنی sum of squares ہے اور پھر اس کا under root آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ ان جرنل ان نمبروں کی جگہ آپ x و y let کر لیں گے تو یہ آپ کا function بن جائے گا ٹھیک ہوگے جی اب یہاں پر let یہاں پر کچھ آپ سب position کریں گے کچھ condition رکھیں گے یہاں پر وہ یہ ہوگی دیکھیں آپ نے 299 کا square معلوم کرنا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 299 کے قریب کون سا ایک hall number ہے جس کا square ہمیں معلوم ہے جس کا square ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے تو 299 کے قریب 300 ہے تو آپ 299 کے قریب 300 ہے اس کو آپ نیٹ کرنے گے x کے equal ٹھیک ہے چونکہ 300 کا square ہمیں معلوم ہے similarly جو y ہے y آپ کا یہاں پر رکھا دے گا چونکہ یہاں پر جو number ہے وہ 399 کا square ہے تو آپ یہاں پر number let کریں گے 400 کیونکہ 400 کا square ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا اس کو y رکھ لیں گے 400 اچھا اب یہاں پر جب آپ نے x اور y کی values یہ سیلیکٹ کرنی ہیں 1 مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بچے گا 299 تو آپ تا جو delta x یہاں پر ہوگا وہ کا minus 1 کا equal ٹھیک ہے ڈی delta x minus 1 1 کم کرنا ہے اس لیے minus 1 لیں گے اگر یہاں پر 300 plus 1 ہوتا delta x ڈی وی اور ہ ڈی ڈی وی ڈی 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 اب اس کے بعد یہ جب چیزیں آپ کے بساری آگئی ہیں تو اب آپ نے سب سے پہلے total differential نکالنا ہے d u یا d f کہہ لیں اسے آپ یہ نکالنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کے partial derivative چاہیے فارمنا ہمارے پاس معلوم ہے ہمیں تو سب سے پہلے آپ اس function کے partial derivative لیں ہیں یہ partial derivative of f اس function کا partial derivative اس کو آپ اس طرح بھی ظاہر کر سکتے ہیں یہاں دیکھا 1 by 2 2 square root x square plus y square اور پھر فردہ ڈیریویٹیو x square plus y square کا وہاں دیکھا 2x یا دیکھا x over square root x square plus y square اب اس partial derivative میں آپ جو ہیں وہ تمام values put out کر رہے ہیں یہاں پر this implies اب آپ یہ partial derivative کی value معلوم کریں گے x is equal to 300 of y is equal to 400 put کر کے آپ اسے ایسے رکھ سکتے ہیں at x is equal to 300 y is equal to 400 یہاں پر یہ order pair کی شکل میں ایسے رکھ لیں equal to x کی value 300 over 300 کا scale plus 400 scale یہ آپ کے پاس آجے گا 90,000 یہ آپ کے پاس بنجے گا 1,60,000 یہ total آپ کے پاس بنجے گا 2,50,000 اور وہ آپ کے پاس بنجے گا 500 اب یہاں پر یہ آپ کے پاس کتنا آجے گا 0.6 اب آپ نیکس اسی طرح معلوم کریں گے partial derivative of f with respect to y اب آپ f y معلوم کریں گے y کے with respect اس کا derivative آجے گا y over 30 y over square root x square plus y square اب اس میں بھی آپ x کی جگہ 300 of y کی جگہ 400 put کر دیں f of y at x equal to 300, y equal to 400, 400 over 300 square plus 400 square یہ بھی ہم نے کیا یہ آپ کے پاس آجا تھا 500 کے ایک پاس یہ آپ کے پاس بنجے گا 0.80 اب نیکس آپ معلوم کریں گے یہاں پر df یا du df is equal ہے partial f over partial x into dx plus partial f over partial y into dy partial f over partial x کی value کتنے نکھ لیا جی 0.6 0.6 اب یہ dx کی value کیا ہے dx اور delta x یہاں پر equal ہے تو delta x minus 1 ہے تو یہاں پر ہم minus 1 لکھیں گے partial f over partial y کی value کتنے نکھ لیا ہے 0.8 اور dy کتنا ہے وہ بھی minus 1 ہے the goal the goal the goal equal delta x dy equal delta y اور اب یہاں پر یہ چیز ہے جو student کو may be confuse کر سکتی ہے کہ جب آپ cal plus for one variable پڑھتے ہیں تو اس میں وہاں پر ہم لکھتے ہیں dy اور data y approximately equal ہوتے ہیں دیکھیں وہاں پر جو آپ کا function y ہے وہ dependent variable ہے independent نہیں ہے وہاں پر دو variable استعمال ہوتے ہیں y as a dependent اور x آپ کا independent وہاں آپ کا function y is equal to f of x ہوتا ہے تو ہمیشہ جو dependent variable ہوتا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے dependent variable آپ کا ہمیشہ اس کا differential اور اس کا delta یہ proximal equal ہوتا اب جو کہ یہاں پر میرے پاس total 3 variable ہیں اگر اس کا نام میں z رکھو یا u رکھو ٹھیک ہے تو یہ x & y یہاں پر 2 independent variable ہیں اور یہ دونوں independent variable میں ان کے جو delta ہیں اور ان کے جو d differential ہیں یہ آپ اس میں equal ہوں گے تو یہاں پر delta y اور d y آپ اس میں approximate equal نہیں ہوگا جو دونوں equal ہوں گے because both are independent variables dependent variable ہوگا اس کا d اور اس کا data آپ اس میں approximate equal ہوگا اب اس کو آپ کر لیتے ہیں یہ solve تو یہ آجے گا minus 1.4 ان کو minus plus ہوگا یہ minus 1.4 آجے گا اب اس کے بعد یہ آپ نے inculcate کر لیا ہے df اب یہ فارملہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں اس میں values اپنے put out کرنی ہیں اب next آپ کے پاس یہ جو formula آپ نے پڑا ہے start میں اس formula میں آپ values put out کر دیں x3 کا 300 delta x آپ جانتے ہیں یہاں پر minus 1 equal ہے delta y میں minus 1 تو جو تمام values necessary ہیں وہ یہاں پر put کر دیں we have put all all necessary values we have f f x 300 delta x رکھا آپ نے minus 1 equal y آپ کا 400 delta y آپ کا minus 1 equal x 300 delta y جو آپ کا 400 plus df اور df آپ کا کیا نکلا ہے minus 1.4 یہ آپ کے پاس رہ دے گا f 2 99 اور یہ آپ کے پاس رہ دے گا f 3 3 99 اب یہ f 300 400 کسا نکال گا آپ نے یہاں پر put x 300 اور y 400 تو یہاں پر f 300 400 یہ ایک بول آجے گا 300 square plus 400 وہ آپ کا 250,000 بانتا ہے 500 کے ایک بول آجے گا 500 کے ایک بول آجے گا یہ آپ رکھیں گے 500 minus 1.4 4 اور یہ ساری چیز ادھر آپ put کریں گے اپنے function میں آپ کو function x square plus y square x 2.99 square آگے plus y 3.99 3.99 square approximately 500 سے 1.4 4.99 ڈھ ڈھ six اپنے 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 نمبر ٹو ہے سپنٹس آپ کا ثیٹا جو ہے وہ یہاں پر آرک تین وائی اور ایکس کے اقل ہے آپ نے اس کی پروکسیمیٹ ویلیو معلوم کرنی ہے اس فنکشن کی فنکشن کا نام یہاں پر اس نے ثیٹا رکھ دیا ہے اور ایکس کی ویلیو 0.95 ہے اور وائی کی ویلیو 1.05 ہے آپ نے ثیٹا کی ویلیو یہاں پر کلکولیٹ کرنی ہے دیکھیں ثیٹا آرک تین کا مطلب ہے تین وائی اور ایکس یہ ثیٹا آپ کا جو فنکشن ہے جس کو میں ایف آف ایکس وائی لکھ لیتا ہوں یہ آپ کے پاس ہے تین انورس وائی اور ایکس کے پاس اب دیکھیں آپ کو تین انورس کی جو ویلیو ہے وہ ان دونوں نمبروں کے قریب ایکس اور وائی کے قریب آپ سوچیں کون سا ایسا آپ نمبر لیت کریں گے کہ اس پر ٹین انورس کی ویلیو آپ کو معلوم ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر ایکس اور وائی کی ویلیو 1 رکھ لیں تو ٹین انورس ون آجے گا اور ٹین انورس ون آپ جانتے ہیں پائی بے فور کے ایکول ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ لیت کرنا ہے لیت ایکس ایکس ایکول ٹو ون ایڈ وائی ایکول ٹو ون اب یہاں پر اس بار سے کنفیوز نہ ہوگی ایکس تو مارا 0.9.5 ہے اور وائی مارا 1.05 ہے اور پھر میں نے دوبارہ ایکس اور وائی یے ون لیٹ کر دیا ہے دیکھیں آپ نے اس ان ایکس اور اس وائی کی ویلیو کے لیے فنکشن کی ویلیو ٹین انورس کی ویلیو معلوم کرنی ہے جب آپ نے ایکس یہ ہے وائی یہ ہے ٹیک ہے تو یہاں پر کوشن کو شارٹ کرنے کے لیے جو آپ ایکس اور وائی کی ویلیو لے کے چلیں گے جس پر آپ کو ٹین انورس کی ویلیو معلوم ہے وہ ہوگی ایکس ون اور وائی بان ٹیک ہے تو یہاں پر آپ نے ایکس ون اور وائی بان لگ لیا ہے ڈین اب یہاں سے ڈیٹا ایکس جو کہ آپ کا ڈی ایکس کی ایکول ہوتا ہے وہ کیا ہوگا دیکھیں آپ کو یہاں پر چاہیے 0.95 x 0.95 آنا آپ نے ہم نے ایکس کتنا لیٹ کیا ہے 1 لٹ کی ہے تو ذاری سی بات ہے 1 میں سے کیا مائنس کریں گے کہ 0.95 آئے گا تو آپ 0.05 کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس 0.95 بھج جائے گا یعنی آپ کا جو ڈیٹا ایکس ہوگا وہ یہ ہوگا مائنس 0.05 کم کر رہے ہیں نا آپ ایکس ایکس اس میں سے کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ویلیو سمالر ہے 0.95 تو یہ آپ کے پاس آئے گا اگر اس طرح نہیں سمجھ جاتی تو دیکھیں اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں یہ x کی given value ہے یہ میں نے x کی value معلوم کی ہے تو 0.95 سے 1 تک آپ نے آنا ہے یہ ایسے ہے 0.95 مائنس 1 تو یہ آپ کا ڈیٹا ایکس آگیا similarly آپ ڈیٹا وی نے کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ ڈی وی کے ایکول ہے تو اب یہ آپ کے پاس آئے گا یہ y کی given value 1.05 ہے آپ نے سپوس کی ہے 1 1 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آئے گا 1.05 مائنس 1 تو یہ آپ کے پاس آئے گا 0.05 ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈی ایف یا ڈی ٹیٹا جو ہے ڈیفرینشل جو ہے ڈیفرینشل وہ آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اس کے پہلے پارشل ڈیریویٹیم معلوم کر لیں گے آپ اور ہم پھر پارشل ڈیریویٹیم آئے گا پارشل ڈیریویٹیم آئے گا y y تو اب یہاں پر آپ اس کا انسیم لے لیں گے انسیم آئے گا آپ کے پاس x x x y x 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 1 y x z x x x y x x y x x x x x x یعنی یہ پوٹ کرنی نہیں ہے آپ نے یہ نہیں پوٹ کرنی ہے آپ نے آپ نے x و y کی ایسی values کو استعمال کرنا ہے وہاں سے ڈیلٹا x و ڈیلٹا y آپ نے نکالنا ہے اور اس کے بعد فائنل جو result ہوگا ہمارا function کا جو result f of x plus delta x والا ہے total differential کا جو ہے یہاں پر میں لکھوں گا جیسے last question میں میں نے کیا اس میں آپ پوٹ out کریں گے یہ value خطب خودی آپ نکال لیں گے وہاں سے نکل ہے ان خطب خودی یہ آپ کو بس خیر آگئے ہیں minus 1 over 2 یعنی minus 0.5 آپ کے پاس آجے گا next اسی طرح ہی اب آپ اس کا partial derivative لیں گے y کے لحاظ سے f of y equal 1 over 1 plus y square over x square similarly اس طرح ہی into partial derivative آپ کا آئے گا argument y over x اس کا partial derivative آجے گا y کے لحاظ سے ایدھر آپ نے LCM دے لیا last step کی طرح اور یہ آپ کے پاس آجے گا 1 over y 1 over x x x اس سے کے انصر ہو جائے گا x over x square plus y square اب اس میں آپ partial derivative میں یہ والی values پوٹ out کر دیں گے partial derivative add 1 1 equal to 1 over 1 square plus 1 square یہ بھی آپ کے پاس 0.5 آجے گا آپ کے پاس اب اس کے بعد یہاں پر شروع میں function کی value یہ میں بھی ضرورت پڑے گی یہاں پر بھی function کی value نکال لیں آپ f of 1 1 تو وہ آپ کے پاس آجے گی یہاں پر 10 inverse tan inverse 1 over 1 یعنی pi بھائے اب آپ نے یہاں پر total differential نکالنا ہے next as df equal partial derivative of f with respect to x into dx partial derivative of f with respect to y into dy fx partial derivative کی value یہاں پر minus 0.5 اور dx ہم نے رکھا ہوا یہاں پر dx کی value ہے یہ minus 0.05 minus 0.05 plus partial derivative کی value یہاں پر نکالی ہے 0.5 اور dy آپ کے پاس 0.05 یہ minus plus 2 0.5 into 0.05 0.05 1 ہو جائے یہ final 0.05 یہ total differential یہ نکالا ہے आप formula finally next as f of x y plus delta y is approximately equal f y plus df f के अब आप आप इसमें त्माम values put x की y y y y is y can y y y y y y y اور یہاں پر بھی آپ اٹھ کر دیں f of x کی رہا 1 اور df آپ کا نکلا ہے 0.05 یہ آپ کے پاس بندرے کا سارا f of 1 میں سے اس کو منس کریں 0.95 یہ آپ ایڈ کریں 1.05 اور یہاں پر x اور آپ کا جو y ہے آپ کیون فنکشن میں یہ آپ کا فنکشن یہاں پر پٹ کرنے ہیں تو یہی چیز آپ نے کلپلٹ کرنی ہے 10 ورچ y ور ایکس y آپ کا ہے 1.05 ور ایکس 0.95 کا اگر کی ویلیو یہاں پر میں اپروکسیمیٹی 3.14 استعمال کر رہا ہوں اور تو 3.14 اس کو 4 پر ڈوائٹ کرنے گے تو 0.7854 یہ اپروکسیمیٹی آ دے گا تو 0.7854 پلس 0.05 اس کو اس میں پلس کر لیں تو یہ آپ کے پاس ویلیو بن جائے گی جی اس کی آپ کے پاس 0.8354 یہ اپروکسیمیٹی اس کا آنسل ہے نیکس آپ کا کوشن نمبر 3 جو ہے یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکنی سے پہلے یہاں پر دیکھیں آپ کی ایکسرسائز کے کوشن نمبر 3 سے لے کر 9 تک جو کوشن ہیں یہ اب سب ایک ہی ٹیکنیک سے ہوں گے پہلے دو کوشن آپ نے کی ہیں ان میں اور اس میں فرق دیکھیں کیا ہے پہلے دو کوشن میں آپ نے فنکشن کی ویلیو معلوم کرنی تھی پروکسیمیٹ ویلیو یہاں پر اب جو 3 سے 9 تک کوشن آ رہے ہیں اس میں آپ نے فنکشن کی پروکسیمیٹ ویلیو نہیں معلوم کرنی یہاں پر آپ نے معلوم کرنی ہے چینج ان فنکشن دیکھیں قوشن یہ ہے کہ فائنڈ اپروکسیمیٹ ویلیو فور ڈی چینج ان یو یو میں جو اپروکسیمیٹ چینج آئی ہے وہ معلوم کرنی ہے ایٹ میز آپ نے قوشن 3 سے 9 تک صرف ٹوٹل ڈیفرینشل معلوم کرنا ہوگا وہ جو لاس فارملا آپ استعمال کرتے ہیں ایف ایکس پلس ڈیٹا ایکس کھوما بائی پلس ڈیٹا وی وہ آپ نے یہاں پر استعمال نہیں کرنا دیکھیں یہاں پر کہتا ہے کہ اگر آپ کا فنکشن یو جو ہے انڈروٹ ایکس پلس ٹو بائی کے ایکوال ہے اور یو آپ ایکس آپ کا چینج ہو رہا ہے 3 سے 2.98 تک 3 یہاں سے یہاں تک چینج ہو رہا ہے وائی چینج ہو رہا ہے پوائنٹ فائل سے پوائنٹ فائی ون تک آپ نے اپروکسیمیٹ ویلیو معلوم کرنی ہے فور ڈی چینج ان یو تو یو میں کیا تب دلی آئے گی جب آپ کا ایکس اور وائی اس طرح بد جائے گا یہاں پر اس نے ایسے نہیں کہا کہ آپ نے یو کی ویلیو معلوم کرنی ہے اس طرح اگر تو یہ ایسے کہے کہ یو کی ویلیو ایٹ ٹو پائنٹ نائی ایٹ اور پوائنٹ فائی ون اس پر اس کی ویلیو بتائیں کیا ہوں گی اگر تو یہ ایسے کہتا ہے تو پھر تو آپ کا یہ سیمیلرلی راست ٹو والے قوشن کی طرح ہو جائے گا اب یہاں پر صرف یہ کہتا ہے کہ آپ نے پروکسیمیٹ چینج ان یو معلوم کرنی ہے تو چینج ان یو جو ہے وہ کس طریقے سے کلپلٹ کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں ٹوٹل ڈیفرینشل کی وجہ آپ معلوم کرتے ہیں تو یہاں پر جسٹ آپ نے ٹوٹل ڈیفرینشل معلوم کرنا ہے یہ آپ کا جو ڈیلٹا ایکس ہے یا جو ڈی ایکس ہوگا آپ کا ایکس چینج ہو رہا ہے 3 سے 2.98 تک جہاں تک چینج ہو رہا ہے اس میں سے مائنس کرنا ہے آپ نے انیشیل ویلیو کو یعنی فائنیل ویلیو منس انیشیل ویلیو تو فائنیل آپ کی کتنی ہے 2.98 اس میں سے 3 مائنس کرتے ہیں یہ مائنس 0.02 آ جائے گا اس کے بعد اب آپ نے معلوم کرنی ہے ڈیلٹا y ڈیلٹا y آ جائے گا ڈی وائے کے ایکس اور وہ آ جائے گا اب یہاں پر y چینج ہو رہا ہے پوائنس 5 سے پوائنس 5 1 تک فائنل ویلیو منس انیشیل ویلیو یہ پوائنٹ ون آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہو گئے جی لیٹ کر لیں گے آپ جو x ہے یہاں پر x جو ہے وہ آپ کی سٹارٹنگ ویلی ہوگی x کی یعنی x یہاں پر 3 رکھیں گے اور وائے آپ سٹارٹنگ یہاں پر رکھیں گے پوائنٹ 5 ٹھیک ہو گئے جی اب آپ اس فنکشن کی پہلے ویلی معلوم کر لیں یہاں پر یہاں پر آپ نے معلوم کرنا سب سے پہلے اس کے پارشل ڈیریویٹیف پہل پارشل یو 2 آگر پارشل x آپ کے پاس آجے گا 1 آگر سکے روٹ x پلس 2 فردر آپ اس کا ڈیریویٹیف لیں گے تو 1 کے ایک بول آجے گا پارشل اس پارشل ڈیریویٹیف میں آپ یہ x اور y کی value put کر دیں گے 3 آگر پوائنٹ 5 x ڈیریویٹ کر دیں اور y کی جگہ 0.5 پوٹ کر دیں 1 آگر 2 کو 0.5 سے multiply کریں گے 1 آجے گا 3 آگر کر لیں گے 3 پلس 1 کتنا ہو جائے گا 4 4 کا ڈیریویٹ کتنا ہو گیا 2 1 by 2 0.5 کے ایک بول یہ پارشل ڈیریویٹیف کی value آجے گی اب آپ پارشل ڈیریویٹیف with respect to y معلوم کریں پارشل u over پارشل y equal آجے گا 1 آگر اس کا پارشل ڈیریویٹیف آپ لے لیں تو انڈر ایٹس پلس ٹو بھائے اور فردہ ڈیری ویٹیو ڈیری ویٹیو کی اندر ہے یعنی ایکس پلس ٹو بھائے اس کا ڈیری ویٹیو کیا بنائیں گے ٹو انٹو ٹو آ جگا اب اس پارشنڈری ویٹیو کی ویلیو کو معلوم کریں آہ ایکس کی ویلیو ٹی اور بھائی کی ویلیو ڈیو پوائنٹ فائیڈ پر یہاں دیکھا 2 over x مجھے 3 اور y کی جگہ 0.5 نیچے والا انڈرور تو ہم نے دیکھا بھی 4 کا ہی کل آیا تھا تو 4 کا انڈرور کیا کیا ہو گیا 2 2 into 0.5 1 1 plus 3 4 2 آگے 2 over 2 1 آ دیکھا hence approximate change in u is given by hence approximate change in u is given by du یعنی total differential that is equal to partial derivative of u with respect to x so آپ u x ایسے بھی لکھ سکتے ہیں into dx partial derivative of u with respect to y into dy इस کی value निक्री थी partial derivative की 0.5 dx आपके पास किसके कोल है minus 0.02 partial derivative की value आई है यहाँ पर बन और d y की value यहाँ भी 0.4.1 है इसको multiply कर लें यहाँ पर बन जेगा 5 to the 10 minus 0.1 اور پلس 0.1 یہ کینسل کر دیا 0 آگیا اور دی یو کا 0 آنا کیا شو کر رہا ہے دی یو کا 0 آنا یہاں پر یہ شو کر رہا ہے there is no change in u u میں کوئی بھی change نہیں آئے گی یہاں پر this shows that there is no change in u جب آپ x یہاں سے 3 سے 2.9 8 بٹ کریں اور y کو 0.5 سے 0.51 پر لے ہیں تو اس فنکشن میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی this shows that there is no change in u students hoفلی آپ کو آج کا لیکچر اچھی نا سمجھ آگیا ہوگا آج کے لیکچر میں یہ پہلے تین question ہم نے کیے اس کے بعد انشاءاللہ next lecture میں باقی question جو ہے ان کو کریں گے مجھے ڈالل دیجئے میری ویڈیو جو ہے اگر آپ کے لئے helpful ہیں تو ان ویڈیوز کو آپ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں شکریہ اللہ حافظ مجھے پیerst مجھے پori سبسکرل